فرص کریں آپ کے پاس دو شوپس ہیں اور ٹو بزنس ہیں اور ایک بزنس وہ زیادہ پروفٹ میں ہے اور دوسرا گھاٹے میں چل رہا ہے آپ کو لوس کروا رہا ہے جس کی وجہ سے آپ کی جب منتلی انکم ہے وہ بھی اس کی وجہ سے متاثر ہو رہی ہے آپ سے یہ کہا جاتا ہے کہ آپ ان میں سے ایک شوپ کو ایک بزنس کو بند کر دیں آپ کس شوپ کو بند کرو گے ایک وائز بزنس مین ایک وائز انویسٹر ایک وائز بزنس فور مین کس کو بند کرے گا جو کہ گھاٹے میں چل رہی ہے شوپ کیونکہ اس سے اس کا نقصان ہو رہا ہے اب وہ شوپ گھاٹے میں چل رہی ہے تو اوویز اس سے آپ کی منی بھی لوس ہو رہی ہے آپ کے جو پیسے ہیں وہ بھی لوس میں جا رہے ہیں وہ آپ کا دوسری شوپ سے جو پروفٹ آ رہا ہے وہ بھی اس لوس کی وجہ سے وہ بھی کھایا جا رہا ہے ٹھیک ہے تو آپ کو گئے کہ میں جو گھاٹے والی شوپ سے ہیں گھاٹے والا جو سو دیا اس کو کلوز کر دوں تو یہ تو ہوگی ایک ریال لائف والی اگزامپل اب ٹریڈنگ کی طرف آتے ہیں ٹریڈنگ بھی ایک ریال لائف اگزامپل ہے ٹریڈنگ میں آپ کچھ ٹریڈز لیتے ہیں جو کہ بہت آپ کو پروفٹ دے رہی ہوتی ہیں اور کچھ ایسی ہوتی ہیں جو کہ آپ کو نقصان دے رہی ہوتی ہیں ہم پروفٹ تو جلدی لے لیتے ہیں اور جو نقصان والے ہیں اس کو ہم جلدی سے کلوز نہیں کرتے ہیں تو جس کی وجہ سے یہ ہمیشہ question پوچھا جاتا ہے اور یہ situation بن جاتی ہے کہ sir میرا portfolio 70% down چلا گیا میرا portfolio 60% down چلا گیا 50% so ever تو اس ویڈیو میں میں آپ کے سامنے کچھ ایسی باتیں لے کے آئے ہوں جس کا جاننا آپ کو بہت ضروری اگر آپ ٹریڈنگ کر رہے ہیں باتیں تو ہمارے اردگرد بہت ہوتی ہیں لیکن اس کو apply کیسے کرنا ہے یہی ایک ٹریڈنگ کی جان ہوتی ہے اگر آپ یہ والے جو قانون اپنے رولز بنا لیں ٹریڈنگ پہ apply کر دیں آپ کو کبھی بھی نقصان نہیں ہوگا یا نقصان ہونے کے بہت ہی چانسز کم ہو جاتے ہیں تو guys start کرنے سے پہلے اگر آپ نے میری youtube چینل کو subscribe نہیں کیا تو please subscribe my channel اور ساتھی bell icon پہ بھی click کر دیں تاکہ آپ کو cryptocurrency کے related information time to time مل سکے اور instant update کے لئے description box میں آپ کو telegram چینل کا بھی link مل جائے گا آپ telegram چینل پہ بھی join ہو سکتے ہیں ابھی start کرتے ہیں example تو دی تھی میں نے دو shops کی تو ابھی اس کو ہم trading پہ apply کرتے ہیں basically ہمارے جو brain ہوتا ہے اس کے اندر two major feelings ہوتی ہیں ایک تو ہوتی ہے خوشی والی feelings relaxation والی feelings اور دوسری ہوتی ہیں غم والی sorrowful sad feelings ہم ہماری جو human nature ہے وہ most of the time جو اچھی news کو سننا چاہتی ہیں اچھی چیزوں کو pick کرنا چاہتی ہیں اور جو خوشی والی joyful feelings ہیں اس کو boost up کرنا چاہتی ہیں لیکن جو دماغ کا left part ہوتا ہے جو sad feelings کو بھی cover کرتے ہیں ہم چاہتے ہیں کہ اس سے جلدی جلدی ہم چھٹکارہ پا لیں یا پھر ہم کہتے ہیں کہ اس کو ہم neglectی کر دیں ٹھیک تو ایسا ہوتا ہے اب ہوتا یہ ہے کہ یا پھر ہم یہ کہتے ہیں کہ کوئی good news آئے تو وہ فٹا فٹا good news آ جائے اور جو bad news ہے وہ چاہے نہ ہی آئے یا وہ دیر سے آئے لیکن ہمیں جو good news ہے جو ہمیں اچھی feelings ہیں وہ جلدی سے جلدی ہمارے سامنے آ جائیں تاکہ ہم خوش ہو سکیں تو ٹریڈنگ میں جب یہ psychological element آتا ہے اور اگر آپ کوئی stock buy کرتے ہو آپ کوئی cryptocurrency buy کرتے ہو کوئی old coin buy کرتے ہو تو ایسا کیوں ہوتا ہے کہ جب وہ profit میں آنے لگتا ہے آپ جلدی جلدی سے profit کو کاٹ لیتے ہو لیکن جو نقصان میں جاتا ہے جو old coin نقصان میں جاتا ہے اس کو تو ہم ایک گھنٹا سوری ایک مہینہ بھی ہم اس کو hold کرنے کے لئے ready ہوتے ہیں ایک week بھی ready کرنے کے لئے hold کرنے کے لئے ہوتے ہیں کہ وہ ہم اس میں اپنا نقصان پورا کر سکیں real life والی example جو business shop کی دی تھی وہ اس لئے دی تھی کہ اگر آپ اس میں profit والی shop کو open رکھنا چاہ رہے ہیں اور جو نقصان ہو اس کو بند کر رہے ہیں تو trading میں کیوں نہیں آپ trading میں profit تو چھوٹا لے لیتے ہو جلدی سے cut کر دیتے ہو trading market سے exit کر لے تو چھوٹا profit لے کے that means آپ اپنی profit والی shop کو بند کر رہے ہو لیکن جو loss والی shop ہوتی ہے آپ اس کو ہمیشہ کھلی رکھنا چاہتے ہو وہ پھر loss پہ loss ہوتا چلا جاتا ہے ایک دن ایسا آئے گا جو آپ کو screen پہ دکھرا ہوگا disappointment disappointment road آپ اس میوسی والی سڑک پر نکل جائیں گے آپ کہیں گے کہ trading میں کچھ ہے ہی نہیں ہے trading میں تو یہ ہے وہ ہے بہت بری ہے نقصان کر دیتی ہے gamble ہے جوا ہے اگر آپ اس کو ایسے بزنس کی طرح ہی نہیں لیتے تو آپ اسے کیسے profit کما سکتے ہو آپ بینہ سکھے ہوئے کیسے trading کر سکتے ہو اپنے آپ کو بینہ psychological train کیے ہوئے کیسے trading کر سکتے ہو آپ کیسے جو shop ہے اس میں جو benefit ملتا ہے آپ اس کو کیسے close کر سکتے ہو جو already نقصان میں ہے جار اس کو آپ کیسے open رکھ سکتے ہو کہ آپ کو ایک طرف سے profit آنا بند ہو جائے اور نقصان سے نقصان سے نقصان آپ کو ہوتا جائے تو آپ trading میں ایسا کیوں کرتے ہیں تو basically اس کا solution یہ ہے کہ آپ اپنے کچھ rules بنائیں کچھ regulations بنائیں کہ اگر مجھے اس specific point سے نیچے نقصان ہوتا ہے تو وہ trade بند کر دوں گا ٹھیک ہے اور اگر مجھے profit ہو رہا ہے تو مجھے دیکھنا چاہیے trading سیکھے کہ کیا میں اس کو بہت جلدی تو close نہیں کر رہا ہوں کیا میری stretch غلط تو نہیں ہیں کیا میں اس کو 100% ہی کر کے اپنا پورا پورا profit تو نہیں close کر رہا فردر profit آنے کے لئے رستے تو نہیں بند کر رہا میری کیا stretch ریشڈیز ہیں اس کی طرف آپ کو توجہ دینے کی ضرورت ہے وہ کیسے ہوگا آپ کچھ ریولز ریگولیشن جیسے میں نے آپ کو کہا اس کو سیٹ کر لیں جو آپ کو دماغ آپ کو منی پلیٹ کرتا سب سے بڑا منی پلیٹ آپ کہتے نا منی پلیٹ ہوگی ویلز نے منی پلیٹ کر دیا مارکٹ کو مارکٹ اوپر جائے مارکٹ نیچے جائے مارکٹ کا کام ہی ہے اوپر جانا نیچے جانا مارکٹ سے بچنا نقصان کو نقصان والی شوپ کو کلوز کرنا پروفٹ والی شوپ ان کو اوپن رکھنا زیادہ شوپ پر اوپن کرنا یہی ایک ٹریڈنگ جو صحی ٹریڈر ہوتا ایک پروفیشنل ٹریڈر ہوتا اس کا کام یہی ہوتا ہے مارکٹ نہیں دو سمت میں جانا تھا یا تو اوپر جانا جب نیچے جانا ہے تو ہم کر بیٹھتے ہیں شوپ والی پروفٹ کلوز اور نقصان ہم لے کے بیٹھ جاتے ہیں ہمارا پروفولیو زیرو ہو جاتا ہے سیونٹی پرسنٹ ایٹی پرسنٹ ہم پھر پینک سیلنگ کل جاتے ہیں جب ہم کہتے ہیں کہ یہ سیونٹی پرسنٹ ہو گیا پھر ایٹی پرسنٹ تک بھی پہنچ جاتا ہے پھر ایک زیرو پرسنٹ ہی آپ رہ جاتا ہے پروفولیو تو اس میں بہت لوس ہوتا اور اس سے آپ نکل بھی نہیں سکتے ہو اگر آپ سیونٹی ایٹی تک پہنچ جاتے ہو تو میرا میری آپ سے یہی گزارش ہے کہ پہلے آپ کچھ باتیں ہیں جیسے ٹیکنیکل انیلسیز سیکھیں سیکھنے کے بعد اپنی ریال منی کے ساتھ ایکسپیریمنٹ کریں اور جو ٹریڈنگ میں اپنے آپ کو اپلائی کیا کریں جو ادر بزنس ان کے اوپر کہ اس پہ آپ کیسے کرتے تو ٹریڈنگ میں بھی ویسے ہی ہوتا ہے سوپلوس لگانا سیکھیں اور کہاں سے آپ ایکزل کرنا وہ سیکھیں کہاں تک آپ نے پروفیٹ لینا وہ سیکھیں اور اپنے دماغ کو کیسے ٹریڈ کرنا وہ سیکھیں اینڈ اف دا ڈے میں جو میں نے کہا تھا کہ ویلز منیپلیٹر نہیں ہوتی ہیں آپ کا دماغ منیپلیٹر ہوتا ہے سب سے پہلے دماغ آپ منیپلیٹ کرتا ہے مارکٹ تو بار میں منیپلیٹ ہوتی ہے اگر آپ اپنے مائنڈ کو یہ سیٹ اپ کر لیں کہ میں نے اس رول کے تحت مارکٹ سے انٹر یا اگز لینا ہے چاہے آپ کو منیپلیٹ کرے چاہے وہ کہے مجھے خوشی کی خبر آنے چاہیے جلدی جلدی سے کور کر لوں میں آپ نے ایک رول سیٹ کیا گیا اس پر آپ سٹرکٹ رہیں اور مائن کو ویسی ٹرین کریں گے یا کہیں کہ نہیں سیڈ نیوز ہے وہ دور سے دور مجھ سے ہوتی جائے وہ آئے ہی نہ وہ شاید میں اس کو سننا ہی نہیں چاہتا آپ اس کی پر جاتے ہو تو اس صورت میں بھی آپ چھوٹا نقصان لے لیں پروفٹ آپ کو بڑھا لینا چاہیے یا چھوٹا بھی لے چل جاتا ہے لیکن نقصان چھوٹا رکھیں ہم نقصان کو بڑھا کر دیتے ہیں اور اپنی نقصان والی ٹریڈ کو ہمیشہ اپن رکھتے ہیں اور جو پروفٹ والی ٹریڈ ہے اس سے ہم جلدی نکل جاتے اُلٹ کر